موسیقی موسیقی بہاولپور میں کرونا کے مریضوں میں کمی کمیشنر آصف اقبال چوہدری نے آہندہ پندرہ روز میں بہاولپور سے کرونا کے خاتمے کی نوی سنا دی کہتے ہیں ٹیسٹنگ سہولت میں اضافہ ہونے کے باوجود مصفت مریضوں کی تعداد کم ہے اس وقت بہاولپور کرنٹینہ کرونا فری ہو چکا اور وہاں کوئی بھی تبلیغی یا زائر موجود نہیں پنجاب کی پہلی کرونا امرجنسی نشتر اسپتال میں فعل ترجمان نشتر اسپتال کا کہنا ہے کہ کرونا امرجنسی پانچ دن کی مختصر مدت میں شبہ نشتر اسپتال کی پرانی امرجنسی اور موجودہ آؤٹڈور کی بیلڈنگ میں قائم کی گئی نئے امرجنسی دپارٹمنٹ نہ صرف کرونا کے مریضوں کے حصولیات مہیا کرے گا کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت ان ایکشن شیخ زید اسپتال رہیمیار خان میں سو نئے بیٹس پہنچا دیے گئے نئے بیٹس فیلڈ اسپتال اور کرونا وارٹ میں مریضوں کی تعداد بڑھائے جانے پر استعمال ملائے جائیں گے سیول اسپتال بہاولپور میں پہلی بائیو سیفٹی لیول 3 لیب قائم لیب میں آج سے تجرباتی ٹیسٹ شروع کر دی گئے ترجمال سیول اسپتال ڈاکٹر حامد خان نے کہا کہ لیب قائم سے کرونا کے ٹیسٹ کی سہولت بہاولپور میں بھی ہوگی حکومت کے جانب سے بند سرکاری دفاتر کو مرحلہ وار کھولنے کی تیاریاں ملتان سمیت ملک بھر میں نادرہ دفاتر کو سموار سے کھولنے کا فیصلہ چیئرمن نادرہ نے دفاتر کھولنے کے لیے ایسو پیس جاری کر دیئے ملتان میں لوگ ڈاؤن اور دفاہ 64 کے نفات کے باوجود خلاف ورسیاں شہر کی شہراہوں پر معمول سے زیادہ رشت متعدد مارکٹ کھولنا شروع ہو گئیں شہر میں گرشت کا موصل نظام نہ ہونے کی وجہ سے دفاہ 644 کی خلاف ورسی بڑھنے لگی شہریوں کا لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کروانے کا مطالبہ بہاول پور چوک بازار میں دکانے بند نہ کرنے پر پولس اور تاجروں میں توتاکار تاجروں نے دکانے بند کروانے پر تھانا کوتوالی کی موبائل کا گھرے لکر لیا مزفرگڑ کے عوام نے کروانا ورس کو بھلا دیا شہری دودھ دہی کے حصول کے لیے کروانا کے خطرات کو بھول گئے بغیر کسی فاصلے کے دکانوں پر شہریوں کا رش پیٹرولیوں وصنوعات کی قیمتوں میں چوالس روپے تک کمی کی سمری ارسال پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے اٹھ سٹھ پیسے فیلیٹر کمی کی سفارش وزارت خزانہ وزیراعظم کی منطوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان وزار کی خودکشی کرنے والے محنت کش کے بچوں سے اہم دردی سر پر دست شفکت رکھ دیا وزیراعظم شبیر علی قریشی کی کوٹ حدو میں متوقفی نظیر احمد کے گھر آمد حکومت کے جانب سے بیوہ کو تین لاکھ روپے کی مالی امداز کا چیک دیا ایک بچے کو سرکاری ملازمت دینے کا بھی اعلان کیا کمیشنر ملتان شانل حق کے محکمہ محولیات کو کارکردگی بہتر بنانے کی احکامات تمام پروجیکٹس کے ساتھ محولیاتی رپورٹ لف کرنے کی ہدایت کمیشنر کی زیر سدارت محولیاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا دیویشن کی نو کمیشنر شانل حق کا کہنا ہے کہ ادھوری دستاویزات پر کسی کو اینو سی جاری نہیں کیا جائے گا ریجنر پولس آفیسر ملتان وسی محمد خان نے پولس فورس کا مرار پلند کرنے کے لیے بروقت ترکھیاں ناغذیر قرار دے دی آرپیو کی زیر سدارت حوالدار اور اسسسٹن ساب انسپیکٹرز کے دپارٹمنٹل پروموشن بورٹ کا اجلاس ہوا ٹی پیو ملتان حسن رزا خان ٹی پیو بہاری حسان اللہ چوہان ٹی پیو خانوال محمد علی وسیم اور ٹی پیو لودھرہ سید قرار حسین شاہ نے شرکت کی سٹی پولس آفیسر ملتان حسن رزا خان کے حکمات ملتان پولس کی کرونا وارث کے حوالے سے موک ایکسسائز ملتان پولس کے ساتھ منٹفل کارپوریشن ریسکیو اور محکمہ سید کے اہلکاروں نے حصہ لیا موک ایکسسائز کا مقصد کرونا وارث سے متاثر اپراد کو مدد فراہم کرنا ہے لیا میں بارش اور تیز آنڈھی کے باعث متعدد علاقوں میں گندم کی فصل تباہ ہو گئی گندم اور چنے کی فصل ملیا میٹ ہو گئی کارپوریشن رکھوں کو بھاری نقصان کا سامنا کہتے ہیں سال بھر کی فصل تباہ ہو گئی حکومت مدد کرے کسانوں کا مطالبہ بارشوں اور کرونا وارث کے بعد ایک اور آفت کا سامنا پوٹ ادو شہر اور گردنواف میں بلیک ٹیڈی کا حملہ گھروں اور کھیتوں میں بلیک ٹیڈی کے گھیر لگ گئے شہری پریشان انتظامیہ سے پوری طور پر متاثر علاقوں میں سپریے کرنے کا مطالبہ صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبتین خان نے میاوالی پپنا گندوں خریداری مرکز کا افتتاق کیا کہتے ہیں سینٹر پر آنے والے کارسکاروں کا خیال رکھا جائے پینے کے پانی اور بیٹنے کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے جیرہ غازی فان میں فلور میلز مالکان نے آٹے کی شورٹیج کا خدشہ ظاہر کر دیا سابق چیئرمین حبیب الرحمان لغاری نے کہا کہ حکومت اپنی پالیسی کو بہتر کرے ورنہ آٹے کا بہران ہونے اور گندوں کی شورٹیج ہونے کا بھی خطرہ ہے بہاولپور کی چھے تحصیلوں میں گندوں خریداری سینٹرس پر گندوں کی واپسی اکتیس لاکھ سزائی بیکز کے ٹارگٹ میں سے بیس لاکھ سنتالیس ہزار بیکز واپس آگئے ماہ رمضان میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی مولتان اور رحیمیار خان میں لیمون ادرک اور لیسن کی قیمت تین سو روپے سے تجاوز کر گئی عربی کی ڈبل سینچری بھنٹی اسی اور پیاس چالس روپے میں بکھنے لگا پھلوں کی قیمتیں بھی شہریوں کی پہن سے دور جیرہ غزی کان میں مرگی کی قیمتوں کو پر لگ گئے برائیلہ گوشت کی قیمت میں تیس روپے فی کلو اضافہ مرگی کا گوشت دوستو تیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا لاک ڈاؤن کے متاثرین کی مالی مدد کے تیسرے مرحلے کا آغاز انصاف امداد پروگرام کے تحت متاثرین کو امداد کی تحصیل اگلے ہفتے سے شروع کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر رامے خٹک کی زیر صدارت سرکیٹ ہاؤس میں انتظامات کا جائزہ اجراس مطلقہ افسران کو تیسرے مرحلے کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعظم انصاف امداد پروگرام مولدان میں مستقف رات کو امدادی رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری کپالت سینجر پر عوام کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین انتظامات شہریوں کے مابین تین سے چار پوٹ کا فاصلہ رکھا گیا شہریوں کو سینٹائزر کا استعمال بھی کروائے جانے لگا ملک بھر میں کرونا کی موجودہ صورتحال حکومت کا چھوٹے متاثرہ تاجروں کے تین ماہ کے بجلی کے بیلز خود ادا کرنے کا فیصلہ صدر کریان ایسوسیشن ناپاک انصاری نے کہا کہ پانچ لاکھ سے زائد متاثرہ تاجروں کی معلومات سلہ انتظامیہ کو دے دی ہیں حکومت عملی طور پر تاجروں کے بیل ادا کرے گی تو ان کے مشکور ہوں گے ڈی پیو سوہی بشرف کا لاکڈاؤن اور دفعہ 144 پر عمل درامت کے لیے اہم اقدام شہر میں ایک بار پھر ناکابندیوں کے احکامات جاری کیے شہر کے مختلف مقابات پر سولہ سے زائد ناکابندیاں قائم پولس اور ٹریفک اہلکار تائنات ڈالفن فورس اور پنجاب پولس کے گرس کا دورانگیاں بھی بڑھا دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد امجد شریف ترین انیکشن جھنگ موڑ کر پر منافع خوری اور خود ساختہ مہگائی کرنے پر پھل پروش کریفتار پولس کے حوالے کر دیا ادھر ملتان میں ناجائز قیمتیں وصول کرنے پر دکانداروں کو جرمانے کیے گئے لیاقت پور میں اسسسن کمیشنر ارشد ورٹو کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی چینی گھی چاول زخیرہ کرنے پر دو سٹور سیل متعدد کو بھاری جرمانے کیے گئے ادھر خانپور میں اسسسن کمیشنر ملک فاروق احمد کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی باغو بہار روڈ پر دکان اور گدام سے بیس ہزار کلو گرام بھی برامت گدام کو سیل کر دیا چشتیاں کے نواہ علاقہ چک نمبر دو سو تین آدمے باسر ٹمبر مافیا کا محکمہ جنگلاس کے افسران پر حملہ ٹمبر مافیا اصلے کے زور پر محکمہ جنگلاس کے افسران کو یرغمال بنا کر چوری شدہ ٹمبر لے کر فرار ہو گئے ملزمان نے محکمہ جنگلاس کے افسران پر ہوائی فائرنگ بھی کی تھانہ کچھری والا پولس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا ہارون آباد میں محبوبہ سے ملنے کا شوق نوجوان کو مہنگا پڑ گیا گاؤں چوہتر سیون آر میں محبوبہ سے ملنے جانے والا نوجوان دہاکھیوں کے ہتھے چڑ گیا خوب درگت بنائے ویڈیو بھی وائرل کر دی تشدد کے بعد نوجوان کو برسہ کے حوالے کر دیا بہاولپور محلہ مبارک پورا میں سیوریت سسٹم ناکارہ ہو گیا جگہ جگہ پانی جمع گٹھوں کا پانی بن ابل پڑا علاقہ مکینوں کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے خلاف احتجاج کہتے ہیں گلی میں ٹاکٹائل سو لگ گئی سیوریش نظام تباہ ہو گیا انتظامیہ نوٹس لے رحیم یار خان میں اڈا گول مرگ روڈ ٹوٹ پورٹ کا شکار شہریوں راہگیروں اور دکانداروں کو مشکلات ڈیڑھ سال سے سڑک ہستہ حال ہیں پارلیمنٹیرینز اور زلین انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے شہری انتظامیہ پر پھٹ پڑے حکام بالا سے سڑک کے نئے سیرے سے تعمیر کا مطالبہ کیا گھروں میں فاقے تین ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی جلال پور پیروالا میں پیسکور مالکان اور اساتذہ سڑکوں پر آ گئے احتجاجی ریلی میں پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے خلاف ناربازی بقائدگی سے ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی کرنے کا مطالبہ کیا ملتان تھانا شاہ شمز کے علاقے چوخ ناکشہ پر سڑک سے نامعلوم شخص کی لاش پر آمد پولیس نے نامعلوم شخص کی لاش کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا سڑک پر ملنے والی لاش روڈ ایکسرنٹ نظر آتی ہے ملتان میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن دفعہ سو چوارس کی خلاف ورزی کے الزام میں پانچ افراد گرفتار مقدمات ترچ ادھر شجابات میں دو دنوں کے دوران چار دکانداروں کے خلاف مقدمات درچ کیے گئے فورٹ آباس میں تھانا مربت پولس کی کاروائی ارسہ دراز سے ڈکیٹی کی واردات میں ملوث تین ملزمان گرفتار دو لاکھ بیس ازار روپے نفتی ناجائز اصلہ برامت مقدمات ترچ ادھر لیا تھانا صدر پولس کی جمن شاہ میں کاروائی ایک ملزم گرفتار مرشیات برامت مقدمات بھی درچ غیر کانونی پارکنگ مافیوں کے خلاف ملتان پولس متحرک پاک گیٹ گولڈ شاپنگ سینٹر سے ملزم وحزاد علی گرفتار پولس نے مقدمہ درچ کر کے مزید کاروائی شروع کر دی موسیقی